نمازکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے ہیں سبی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواگت کرتا ہوں بھارت ایک ایسا دھرم نرپیکش دیش ہے جہاں پر ہر دھرم و جاتی کے لوگوں وہ ان کے عشت کو پورا سممان دیا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ بھارت کے کئی ایسے شہر بھی ہیں جن کے نام دیوی دیوتاؤں کے نام پر ہیں اتنا ہی نہیں کئی شہر ایسے بھی ہیں جن کے نام تو راکشتوں کے نام پر رکھے گئے ہیں آئیے آج آپ کو ان شہروں کے بارے میں جانکاری پردان کرتے ہیں جن کے نام دیوی دیوتاؤں اور راکشتوں کے نام پر رکھے گئے ہیں یہ نام آج بھی پرچلت ہیں راکشت گیا سر کے نام سے پرسدھ ہے موکستھلی گیا بیہار میں موکستھلی کے نام سے وشب پرسدھ گیا کیول ہندو ہی نہیں بلکہ بہت دھرم کے ماننے والوں کے لیے بھی بہت پاونستھلوں میں سے ایک ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گیا ایک راکشت گیا سر کے نام پر ستھاپیت ہے گیا کا نام راکشت گیا سر کے نام کے کارن پڑا بھگوان وشنو کے وردان کے چلتے اس تھان کو پند دان اور شراد کرنے والے کے لیے پنے پردان کرنے والے اس تھان کے روپ میں پوجا جاتا ہے وہیں بہت دھرم کے انیائی بھی اسے مہاتمہ بودھ کا گیانکشتر مانتے ہیں پرانوں کے انصار گیا میں ایک راکشت گیا سر رہتا تھا گیا سر کو اس کی تپسیا کے کارن وردان ملا تھا کہ جو بھی اسے دیکھے گا اس کا سپرش کرے گا اسے یم لوگ نہیں جانا پڑے گا ایسا ویکتی صدھے وشنو لوگ جائے گا اس وردان کے کارن یم لوگ پہنچنے والوں کی سنکھیا کم ہونے لگی اس سمسیا کے اتپن ہونے پر یم راج نے جب بھگوان شریف برحمہ بھگوان شریف وشنو اور بھولے ناسے کہا کہ گیا سر کے کارن اب پاپی لوگ بھی بیکنٹ جانے لگے ہیں اس سمسیا کا سمادھان کیا جائے تب بھگوان برحمہ جی نے گیا سر سے کہا کہ تم پرم پویتر ہو اس لیے دیوتا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پیٹ پر یگے کریں راکشت گیا سر اس کے لیے تیار ہو گیا گیا سر کی پیٹ پر سبھی دیوتا اور گدہ دھارن وشنو ستھاپیت ہو گئے گیا سر کے شریر کو ستھر کرنے کے لیے اس کی پیٹ پر ایک بڑی شلہ رکھی گئی یہ شلہ آج پریت شلہ کہلاتی ہے گیا سر کے سمرپن سے بھگوان وشنو نے وردان دیا کہ اب سے اس تھان یہاں تمہارے شریر پر یگے ہوا ہے وہ گیا کے نام سے جانا جائے گا یہاں پر پند دان اور شراد کرنے والوں کو پنن اور پند دان پرابت کرنے والوں کو مکتی مل جائے گی یہاں آکر آتما کو بھٹنا نہیں پڑے گا شنکچوڑ جلندھر کے نام سے ستھاپیت ہے جلندھر پنجاب کے جلندھر شہر کا نام بھگوان شیو کے بیٹے شنکچوڑ جلندھر کے نام پر رکھا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ جلندھر کی راکششی پرورتی کے کارن بھگوان شیو نے ہی جلندھر کا ود کیا تھا دانو تنجان کے نام پر ستھاپیت ہوا تنجور تنجاور جا تنجور کا نام ہندو پورانک کتھاؤں کے دانو تنجان کے نام سے لیا گیا ہے یہ شہر وردیشور مندر کے لیے پرسد ہے دانو تنجان کے نام سے ستھاپیت شہر کے مندر کے نرمان میں پتھروں کو جوڑنے کے لیے کسی بھی طرح کے سیمٹ مٹی چونہ یا کسی انے چیز کا پریوگ نہیں کیا گیا اس کے نرمان میں پزل اس سسٹم کا اپیو کیا گیا ہے محشا سر کے نام پر ہے میسور پورانک گرنتوں کے انسار میسور کا نام راکشس محشا سر کے نام پر رکھا گیا تھا جو آج بھی قائم ہے راکشس محشا سر کا ودھ ماتا چنڈی نے کیا تھا سب سے خاص بات یہ ہے کہ جھارخنڈ میں گملا کی پہاڑیوں پر بسنے والی آدم جن جاتی دانو محشا سر کو بھگوان کے روپ میں پوچھتی ہے بھگوان ہری وشنو کے نام پر ستھاپیت ہے ہری دوار ہری دوار کا ارتھ ہے ہری کا دوار یعنی بھگوان تک پہنچنے کا دروازہ ہری دوار کو چار دھاموں کا پرویش دوار مانا گیا ہے ہری دوار کا نام بھگوان شریف وشنو ہری کے نام پر رکھا گیا ہے ہری دوار میں ہی گنگا بہتی ہے یہاں پر ہی ہندو دھرم سے سمبندید لوگ مریتیوں کے بعد اسٹھیوں کا وسرجن کرنے وہ انک ریائیں پورن کرنے پہنچتے ہیں ماتا چنڈی کے نام پر ستھاپیت ہے چنڈیگڑ پنجاب وہا ہریانکی راجدھانی چنڈیگڑ کا نام ماتا کے یوہدھا سوروپ چنڈی دیوی پر رکھا گیا تھا چنڈیگڑ کا اصل ارث دیوی چنڈی کا قلعہ ہے اس علاقے میں چنڈی دیوی کا مندر بھی ستھاپیت ہے رشی منو کے نام پر منالی ہندو دھرم کے انسار منو سنسار کے پراثم پوروش تھے منو کے سنگ پراثم ستری تھی شت روپا برہما دورہ پرکٹ ہونے کے کارن ہی منو سویمبھو کہلائے انہیں پراثم پوروش اور پراثم ستری کے روپے مانا جاتا ہے اس دھرتی پر سمست انسانوں کو منو کی سنتان کہا جاتا ہے سویمبھو منو کو آدھی بھی کہا جاتا ہے آدھیگارت ہوتا ہے پرارمب منالی کا نام منو سمریتی لکھنے والے رشی منو کے نام پر ہی رکھا گیا ہے بریٹیش شاسکو نے اندور کو اندور کا نام دیا شپرا کی سہائق سرسوتی اور خان دھاراؤں پر ستھت اندور شہر مدھے پردیش کا سب سے پرسد شہر ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ سور کوکیلا لطا منگیشکر کا جنم بھی اسی شہر میں ہوا اندور کا نام پہلے اندور تھا یہ نام اندریشور مندر کے نام پر رکھا گیا تھا بریٹیش کال میں اندور نام کو بدل کر اندور کر دیا گیا تھا انانت بھگوان کے نام پر ہے ترونت پورم ترونت پورم کا نام پدم ناو سوامی مندر کے پرمک دیوتا انانت بھگوان کے نام پر رکھا گیا ہے ترونت پورم کو مجودہ سمعے میں ترونت رم بھی کہا جاتا ہے یہ ستھان کیرل کے پرمک شہروں میں سے ایک ہے رشی جبالی کے نام پر ہے جبلپور جبلپور کا نام رامائن کال کے جبالی رشی کے نام پر رکھا گیا تھا یہ نام آج بھی پرچالی تھے ایک مانتہ کے انسار جبل کا مطلب پروت بھی ہوتا ہے سورے پتر کرن کے نام پر ہے کانپور اتر پردیش کے پرمک شہر کانپور کا پراشین نام کانہ پور تھا مانا جاتا ہے کہ کانپور شہر کا نام مہا بھارت کے دانویر سورے پتر کرن کے نام پر رکھا گیا تھا ممبہ دیوی کے نام پر ہے ممبئی ممبئی کا پہلے نام بمبئی تھا اس کو بمبئی بھی کہا جاتا تھا ممبئی کا نام یہاں کے پرسید ممبہ دیوی مندر کے نام پر رکھا گیا ہے ممبہ شبد مہا اور امبہ سے مل کر بنا ہے منگلہ دیوی کے نام پر ستھاپت ہوا منگلور منگلور کا نام شہر کے منگلہ دیوی مندر کے نام پر رکھا گیا ہے منگلہ دیوی مندر کیرل اور تمیل نادو راجیوں کی سیما پرستیت ہے شاملہ دیوی کے نام پر بنا شملہ ہمچل پردیش کی راج دھانی شملہ کا نام کالکہ دیوی کے اوتار شاملہ دیوی کے نام پر رکھا گیا بھارتویں انگریش شاسن کال کے دوران شاملہ دیوی کے نام کو بدل کر شملہ کیا گیا تھا تو دوستو اے تھی ان شہروں سے جڑی جانکاری جن کے نام دیوی دیوتاؤں اور راکشسوں کے نام پر آدھارت ہیں ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ